السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تقریباً 18 سال کے بعد یہ دن دکھایا ہے 1998 میں کتاب الجہاد ہم نے ختم کیا تھا اس کے بعد بیچ میں میں نے 2001 میں کتاب الفتن پڑھایا تھا لیکن ایک موقع کی مناسبت سے وہ کنٹینویشن نہیں تھی بخاری کی اور اب انشاءاللہ اس سے آگے شروع کریں گے انشاءاللہ میں آسان کر کے پڑھاؤں گی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ بعض اوقات صرف انسان غور سے کوئی بات سنتا ہے تو وہ دیکھنے اور پڑھنے والے سے زیادہ سمجھ جاتا ہے کیونکہ وہ اس میں کھویا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے پڑھا جا رہا ہے اور کہاں سے نہیں نہ وہ سنتا نہ وہ دیکھتا ہے تو کبھی صرف سن کے بھی بہت کچھ جب میں نے چھوڑا تھا کتاب کو پڑھا تو یہی کتاب استعمال کی تھی اور نومبر 1998 کے بعد یہ آج کتاب کھلی ہے اور مجھے آڈیو ڈپارٹمنٹ نے ایک میل بھیجی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ We completed chunking of kitab الجہاد today کل ان کی chunking ختم ہوئی ہے یعنی ان کا کام کل ختم ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آخری حصے کی ایک آڈیو فائل وہ سنی ہے تو اس میں آپ نے ایک جملہ کہا ہوا ہے وہ جملہ آپ کو سنا دیتی ہے اسے یہ نیچے کیا لکھا ہوئے پڑھیں؟ بار ماں پارا ختم ہوا اب تیر ماں پارا اللہ چاہے تو شروع ہو گئے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی دی کہ تیر ماں پارا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ میں ایک اور بات پر بہت ہی حیران ہوں حد سے زیادہ ہوں اور وہ یہ کہ فقل قلوب میں نے شروع کی تھی کچھ حرصہ پہلے اور ہر ہفتے ایک سیشن ہوتا ہے اور میں نے پوری کوشش کی کہ کبھی وہ سیشن مجھ سے مس نہ ہو یعنی دنیا کے کسی بھی شہر میں گئی کہیں پر بھی جب دو سال پہلے میں کینیڈا گئی تو وہاں پر صبح کے پانچ بجے ہوتے تھے جب یہاں پر دن کے دو بجتے تھے تو میں اٹھ کے بس فجر کی نماز پڑھ کے آن لائن پڑھانے بیٹھ جاتی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس طرح وہاں سے بھی پڑھاتی رہی اس کے بعد مجھے تقریباً ایک مہینہ دوبئی میں رہنا پڑھا وہاں پڑھاتی رہی پھر سوائے میں رکھل رمضان کے باقی کوئی موقع نہیں آیا کہ جب فقہ القلوب نہ پڑھی گئی اور میری حیرت کی انتہا ہو گئی جب اس ہفتے کا چپٹر فقہ الخلق سامنے آئے آج ہم یہاں کتاب بدل خلق شروع کر رہے ہیں اور جمعہ کے دن کا لیسن ہے فقہ الخلق سیم سبجیکٹ سیم ویک سیم کنٹینیویشن اسے کیا کہیں گے خوشی بھی ہو رہی تھی مجھے بہت کہ الحمدللہ یہ اللہ کی پلاننگ تھی میری کوئی پلاننگ نہیں تھی میں جنوری سے کوشش میں ہوں ہر طرح کی کوشش کر چکی کہ میں یہ کتاب شروع کر سکوں لیکن باوجود نیت کے ارادے کے کوشش کے نہیں کر پائی اللہ سبحانہ وتعالی کچھ اور سکھانا چاہتا تھا کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلو اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے وہاں سمجھ آئے گی اس کو پڑھتے ہوئے یہاں سمجھ آئے گی الحمدللہ سولہ مارچ دو ہزار سولہ تیرما پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم والا ہے کتاب بدء الخلق کتاب خلق کی ابتداء یعنی تخلیق کی ابتداء کب ہوئی کیسے ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا خالق ہے قرآن مجید میں آتا ہے سورة زمر میں اللہ خالق کل شئی وہو علا کل شئی وکیل اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے جہاں بھی نظر دڑائیں جس چیز کو بھی دیکھیں وہ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے خواہ و عرش ہو کرسی ہو آسمان ہو زمین ہو سورج ہو چاند ہو نجوم ہو کواقب ہو یعنی ستارے اور سیارے ہو رات ہو دن ہو ملائکہ ہو یا ارواح ہو پانی ہو یا ہوائیں ہو نہریں ہو یا دریا اور سمندر ہو مٹی ہو یا پہاڑ ہو نباتات ہو یا حیوانات ہو انسان ہو یا جنات ہو گرمی ہو یا سردی ہو خشکی ہو یا تری ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو مرد ہو یا عورت ہو جنت ہو یا جہنم ہو ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی پیدا کردہ ہے اور اس میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں تبارک اللہ احسن الخالقین اور اس نے جو کچھ بنایا بہترین حالت پر بنایا ہر چیز کو بہترین شکل دی اور پھر اس کو بامقصد بنایا کوئی بھی چیز بیکار نہیں مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ہم نے آسمان و زمین کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ ہم نے ان کو حق کے ساتھ بنایا یعنی ایک مقصد کے تحت بنایا اور پھر ہر چیز کو کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا لیکن افسوس یہ کہ دنیا میں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ بائچانس وجود میں آگیا خود بخود آگیا آج دنیا میں خود مسلمان گھرانوں کے اندر ایتھیزم کی لہر دوڑ رہی اور ان کی لاجک کیا ہے کہ کوئی خالق نہیں یہ سب کچھ کچھ طبعی قوانین ہیں ان کے تحت وجود میں آتا چلا جا رہا ہے ایتھیسٹس کو اردو میں دہریے کہتے ہیں ٹائمرز جو کہتے ہیں کہ وقت ہر چیز کا خالق ہے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ بہت کم تھے بعد کے زمانوں میں جب لوگوں نے بہت عقل کا استعمال کرنا شروع کیا اور پھر مختلف چیزوں کو چیلنج کیا تو ایسے لوگ دنیا میں وجود میں آئے اور پھر انہوں نے علماء سے مناظری کیے بحثیں کی جن میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے ایک دفعہ دہریوں کی ایک جماعت نے مناظرے کا مطالبہ کیا کہ آؤ ہم سے بحث کرو اور پروف کرو کہ واقعی اللہ خالق ہے تو انہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور وہ سارے خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم ان کو ہرا دیں گے اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور ہم عقل سے ثابت کریں گے کہ واقعی کوئی خالق نہیں ہے تو بہرحال جب وہ آئے تو اپنے وقت سے ایک گھنٹہ لیٹا ہے تو جب وہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جب میں گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں ایک دریا آ گیا اور اس کو عبور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو میں وہی رک گیا اور میں نے انتظار کیا کہ کوئی کشتی آئے تو میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا انتظار کرتا رہا تھوڑی دیر کے بعد درخت کٹے اس میں سے لکڑی اٹھی اور وہ ایک کے بعد ایک تختہ آ کے جڑنے لگا اور کچھ کہیں سے کیل آ گئے وہ اس میں ٹکنے لگے اور پھر ایک بوٹ تیار ہو گئی اور میں اس پر بیٹھ کے یہاں پہنچ گیا تو کہنے لیں گے آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایسے کبھی ہو سکتا ہے تو کہا تم کس قسم کی باتیں کر رہے اگر ایک بوٹ اور ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ آسمان اور زمین کیسے خود بن گئے ہیں تو یہی جواب ان کے لئے کافی تھا تو خلق کا چپٹر اور تخلیق کے بارے میں پڑھنا اور جاننا اور یہاں سے ایسے تمام خیالات کا توڑ کرنا جو ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کی مناسبت سے یہ باپ بہت ہی اہم ہے کہ کس طرح آج سے کئی سو سال پہلے امام بخاری نے اس موضوع پر احادیث کو جمع کیا خود قرآن مجید کے اندر ایسی بہت سی آیات آپ کو ملے گی جب آپ پڑھیں تو ان پر رک کر غور کیا کریں کیونکہ بہت پاورفل آیات ہیں جو تخلیق سے متعلق ہیں حضرت جبہر بن مطم ایک صحابی تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھے وہ کہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ اس زمین پر مجھے کسی سے زیادہ دشمنی اور نفرت نہیں تھی تو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورة تور پڑھا رہے تھے اور میں مسجد میں انٹر ہوا یعنی ابھی مسلمان نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھ رہے تھے ام خلق من غیر شیئن ترجمہ آتا ہے اگر میں پڑھتی ہوں تو میرے جسم کام پھٹتا ہے انہائتوں کو پڑھ کے مطلب کیا ہے کیا وہ بغیر کسی چیز کے کسی مادے کے پیدا کر دئیے گئے یا یہ خود ہی خالق ہیں کیا انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہے یعنی خالق کے بغیر کوئی چیز کیسے بن سکتی ہے یہ جو بحثیں کرتے ہیں کیا انہوں نے آسمان و زمین تقلیق کیے ہیں بلکہ یہ یقین نہیں رکھتے تو جبیر بن مطم بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیتیں سنی تو میرا دل اڑ گیا اور ایمان میرے دل کے اندر قرار پکڑ گیا جڑ پکڑ گیا تو ایک حقیقت ہے کہ اگر انسان صرف پتوں پر ہی غور کر لے جیسے امام شافی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی قسم کے لوگوں سے جب ایک دفعہ بات کی تو کہا کہ تمہیں کیسے یقین ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک پتہ جب ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم پیدا کرتا ہے جب ایک غزال یہ ہرن کھاتا ہے تو مسک پیدا ہوتی ہے اور جب ایک مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے تو ایک ہی طرح کی ویجیٹیشن سے مختلف چیزیں کیسے بن جاتی ہیں یہ کون بنانے والا ہے کون پیدا کرنے والا ہے تو یہ اللہ ہی ہے تو ہم سب کو بھی کائنات میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے بہت سے لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں ایمان کیسے بڑھتا ہے اور ایمان میں اضافے کے کیا طریقے ہیں ایمان میں اضافے کا طریقے بہت سے ہیں اس میں ایک قرآن کی تلاوت تو ہے یہ اچھی مجالس میں حاضری بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کائنات میں غور و فکر ہے اللہ کی کیرییشن پر غور و فکر ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو اور ان سب نشانیاں کو دیکھتے رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بارے میں فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ ہم انہیں اپنی آیات نشانیاں کائنات میں اور خود ان کے نفسوں کے اندر دکھائیں گے یعنی تخلیق کی نشانیاں یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ یہ بالکل حق ہے سچ ہے یعنی دین حق ہے اللہ حق ہے کتاب حق ہے یہ سب کچھ جو بتایا جاتے ہیں یہ دین کوئی کھیل اور مزاق کی چیز نہیں ہے کوئی بیکار کی بات نہیں ہے بلکہ ایک یقینی حقیقت ہے تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے کیونکہ خالق کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور یہ سب کچھ کہاں سے بن گیا تو خالق ہی کو حق ہے کہ وہ خلق کی ابتداء کے بارے میں بتائے کہ پہلے کیا پیدا ہوا پھر اس کے بعد کیا پیدا اور کیا کچھ اس نے بنایا کیسے بنایا اور ایک بات ہے کہ جب انسان ان چیزوں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے جیسے ایک بچہ ہے نا تو اس کے ذہن میں بھی سوال آتی ہے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کس نے بنایا یہ کس نے بنایا جب آپ کہتے ہیں اللہ نے بنایا تو پھر کیا کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا اور شیطان ہر انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے جب تک یہ وسوسہ وسوسہ ہے اور دل میں ہے تو اس وقت تک پکڑ نہیں لیکن پھر اس وسوسے کو یقین میں نہیں بدلنا چاہیے اور اس سے آگے اس کو پھیلانا نہیں چاہیے اور کبھی آپ کے دل میں اگر ایسا کوئی خیال آئے تو اس کا حل کیا بتایا گیا کہ فوراں انسان کہے آمن تو باللہ تو انشاءاللہ یہ وسوسہ چلا جائے گا آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان لائے اس سے انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ سوال کرنا کوئی برا نہیں ہے انسان کو اپنے یقین میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوال کیا تھا کہ ارنی کیف تحی الموتہ اللہ مجھے دکھا تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا قالا ولم تؤمن اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ایمان نہیں رکھتے قالا بلا ایمان تو ہے تاکہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے تو اللہ تعالی نے ان کو پھر ایک طریقہ بتایا کہ چار پر اندلو اور اس طرح ان کو اپنے سے وانوس کرو پھر چار پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو زبا کرو اور ان کے ٹکڑے پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو بلاو وہ ترے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے تو بہرحال جس کو یقین کرنا ہوتا ہے اسے یقین آ جاتا ہے لیکن نمرود جسے یقین نہیں کرنا تھا اس کے سامنے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی اللہ وحی وی امید میرا رب ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا کہ نئی انا وحی و امید میں زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں پھر اس نے کیا کیا کہ دو قیدی بلائے ایک کو مار ڈالا اور ایک کو زندہ چھوڑا اور کہا کہ دیکھو میں ہوں نہ زندگی دینے والا تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق تلاتا ہے تم مغرف سلا کر دکھاؤ یعنی اگر اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے تو پھر اس کے پاس کوئی طاقت اور اتیار ہونا چاہیے تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اتنا کچھ کیا اور پھر سب کچھ اس کے حکم کے تابعے اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہی خالق ہے اور وہی مدبر ہے اور وہی ان سب چیزوں کا منٹین کرنے والا ہے اور ان کو چلانے والا ہے ان سب پر اسی کا حکم چلتا ہے الا لہو الخلق والعمر فتبارک اللہ احسن الخالقین باب باب ما جاء فی قول اللہ تعالی باب جو اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں ہے وہ اللہ ہی ہے وہ وہی ذات ہے جس نے تخلیق کی ابتدا کی خالق کون ہے آغاز کس نے کیا کریئیشن کی بگننگ کہاں سے ہوئی اللہ کی طرف سے اللہ یبدع الخلق ثم یعیدوہ پھر وہ اس کا عادہ بھی کرے گا اسے دوبارہ بھی بنائے گا وہ اس کا عادہ کر سکتا ہے جبکہ انسان جو کچھ بناتے ہیں یا اللہ کی بنائی چیز کو دوبارہ اس طرح نہیں بنا سکتے وَهُوَ أَحْوَنُ عَلَيْهِ اور وہ اس پر بہت ہلکہ ہے بہت آسان ہے یعنی قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لئے کچھ مشکل نہیں تو اس کے اندر یہ بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ صرف پیدا ہونا یا تخلیق کا سامنے ہونا یا اس کا جاننا ہی کافی نہیں بلکہ یہ تخلیق ایک مقصد کے تحت ہے اور خصوصاً انسان کو جلنا نے پیدا کیا کوئی کام دے کر مقصد دے کر بھیجا اور پھر دوبارہ اس کو اٹھا کر اس کا حساب بھی لیا جائے گا وَقَالَ الْرَبِعُ بْنُ خُثَيْمٍ وَالْحَسَنُ ربی بن خُثَيْمُ وَالْحَسَنُ کہتے ہیں كُلُّنْ عَلَيْهِ حَيِّنُنْ سب کا سب سب کچھ اس پر بہت آسان ہے اب یہ تھوڑی سی لغت کے اítبار سے بات کر رہے ہیں حین اور حین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے معنی وہی ہے آسان جیسے لفظ لین اور لین دونوں طرح استعمال ہوتا ہے اور جیسے لفظ مَيِّت اور مَيِّت دونوں طرح بولا جاتا ہے وَدَيِّقٍ وَدَيِّقٍ اسی طرح ضیق اور دیک دیک کا مطلب ہوتا ہے تنگ اب یہ آیات میں سے کچھ لفظ لیتے ہیں اور ان کا معنی بتاتے ہیں پوری پوری آیت نہیں ہے لیکن اس آیت میں آسمان کی تخلیق کا ذکر ہے کا معنی کیا ہے کیا ہم آجز آ جائیں گے یا ہم تھک گئے کیا ہم پر مشکل ہو گیا یا تھک گئے ہم جس وقت اس نے پیدا کیا تم کو اور جس وقت تمہاری پیداش کو اس نے شروع کیا لغوب لغوب کا معنی ہے تھکنا اور یہ کس وقت کی بات ہے لغوب کا لفظ کے ساتھ میں آتا ہے آسمان اور زمین کی تخلیق کے وقت وَمَا مَسَّنَا مِلْ لَغُوبِ کا لفظ آتا ہے سورة قاف میں اور پھر اطوارا طوراً قَذَا وَطَوْرَنْ قَذَا عَدَا طَوْرَهُ اَيْ قَدْرَهُ اطوار کا معنی ہوتا ہے ادوار یعنی مختلف حالتیں وَطَوْرَنْ قَذَا اور یہ حالت یعنی جو انسان کی تخلیق میں مختلف حالتیں گزری ہیں کبھی انسان نطفہ تھا پھر علاقہ بنا اور پھر ازام اور پھر اس کے اوپر گوش پوسٹ چڑھایا گیا اَدَا طَوْرَهُ اَيْ قَدْرَهُ یعنی فلان شخص اپنے طور سے بڑھ گیا اپنی حالت سے اونچا ہو گیا یعنی اس کا رتبہ بڑھ گیا تو طور یعنی ایک حال سے دوسرے حال میں جانا یعنی چوٹی حالت سے بڑی حالت کی طرف خاص طور پر منتقل ہونا جیسے یہاں اس کا ذکر ہے اور یہ انسان کی تخلیق کی طرف یہاں اشارہ ہے وَخَلَقَكُمْ أَطْوَارًا یہاں انہوں نے مختصر ہے نا کتاب ساری ساری آیات نہیں لکھی صرف آیات کے ہنٹس دے کر ان کی وضاحت کر دی ہے حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن جامع بن شداد عن صفان بن محرز عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء نفر من بني تمیم الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا بني تمیم ابشروا فقالوا بشرتنا فاعتنا فتغیر وجهه فجاءه اہل اليمن فقال يا اہل اليمن اقبلوا البشرى اذ لم يقبلها بن تمیم قالوا قبلنا فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَيُحَدِّثُ بَدْ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَعْمْرَانُ رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَ لَيْتَنِي لَمْ أَقُمْ حدثنا محمد بن کثیر یہاں امام بخاری جو ہیں وہ اپنی ساری سند بیان کرتے ہیں محمد بن کثیر جو ہیں یہ امام بخاری کے کون ہیں استاد ہیں جن سے انہوں نے یہ حدیث لی ہے میں یہ ہر دفعہ نہیں سمجھاؤں گی ایک دفعہ بس یہ وضاحت کروں گی اور آئندہ صرف سندیں پڑتی چلی جاؤں گی اخبرنا سفیان ہمیں سفیان نے خبر دی ہے سفیان کس کے استاد ہے محمد بن کثیر کے ان جامع بن شداد وہ کس سے روایت کرتے ہیں جامع بن شداد سے سفیان کا تعلق جامع بن شداد سے ہے اور وہ صفوان بن محرز یعنی وہ ان کے استاد ہیں ان عمران بن حسین وہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور یہ ہیں صحابی یعنی عمران بن حسین کون ہے صحابی ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بیچ بیچ میں صحابہ کے حالات بھی تھوڑے تھوڑے آپ کو بتاتی دیں تاکہ ایمان تازہ ہوتا رہے اس میں آپ دیکھیں کہ عمران بن حسین جو ہیں یہ خیبر کے سال اسلام لائے ان کا پورا نام ہے عمران بن حسین بن عبید الخزائی خیبر کے سال ایمان لائے یہ خود بھی اور ان کے والد بھی اسی لئے یہاں کیا لکھا ہوا ہے رضی اللہ عنہما یعنی ان دونوں سے تو سوالی پیدا تھا کن دونوں سے کیا ان سے اور ان کے اوپر والوں سے یا ان کے والد سے تو مراد ہے ان کے والد یہ اور ان کے والد اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے فِسْسَنَةِ السَّابِعَةِ لِلْحِجْرَةِ ساتھویں ہجری میں خیبر کے سال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عمران بن حسین کو بسرہ کی طرف بھیجا تھا تاکہ وہاں لوگوں کو دین سکھائیں یعنی یہ ان کی طرف سے ڈیپیوٹ کیے گئے تھے بسرہ والوں کو دین سکھانے کے لئے بہت ہی سچے انسان اور خدا ترس تھے اور بہت رویا کرتے تھے یعنی اللہ کے ڈر سے رونے والے تھے اور کہا کرتے تھے یا لیتنی کنتو رمادن تذروہ الریاح کاش میں راک ہوتا جسے ہوایں اڑا ڈالتی یعنی میرا وجود نہ ہوتا اور میرا حساب نہ ہوتا ان کے بارے میں قال الحسن البسری حسن بسری اور ابن سیرین جو ہیں وہ دونوں کہتے ہیں کہ بسرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی آئے ہیں ان میں سب سے افضل عمران بن حسین تھے یعنی ان سے آگے کوئی نہیں تھا اپنے زہد، تقوی، علم اور دین کی خدمت کے اعتبار سے ان کی وفات باون ہجری میں ہوئی ہے اور تقریباً تیس سال تک یہ پیٹ کی بیماری میں مبتلا رہے کہتے ہیں قَالَ جَا أَنَفَرٌ مِن بَنِي تَمِيم بنو تَمِيم کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف وفود آتے تھے ایک سال کو تو عامل وفود ہی کہا گیا ہے جس میں ہر جگہ سے لوگ آپ کے پاس دین سیکھنے کے لیے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتے رہے تو ایک وفد آپ کے پاس آیا اِلَا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بَنُ تَمِيم اب شروع خوش خبری پاؤ خوش ہو جاؤ فَقَالُ بَشَّرْتَنَا تو کہنے لگے آپ نے ہمیں خوش خبری دی فَآتِنَا تو ہمیں کچھ دیجی اب انہوں نے اس خوش خبری کو کیا سمجھا کہ ہمیں کچھ مال ملے گا اور آپ کی مراد کیا تھی خوش خبری سے کہ اسلام لانے پر اور اچھی انجام پر اور دین کی دولت ملنے پر تمہیں خوش خبری ہو لیکن ہر شخص دوسرے کی بات کس طرح سمجھتا ہے کس منٹالیٹی کے ساتھ جو اس کے اپنے دل میں بات ہوتی اور اس طرح کئی دفعہ ہوا ایک دفعہ میں نے کچھ رکھا ہوا تھا کسی کو دینے کے لیے تو کوئی شخص میں نے کمرے میں داخل ہو میں نے اسے کہا کہ یہ آج ساتھ لے جائیں گے کسی کو دیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں تکلیف کر رہی ہیں تو انہوں نے چیز خود رکھ لی تو میں تھوڑی تر کہ میرے بولنے میں کیا غلطی تھی بولنے میں غلطی نہیں تھی لیکن بعض وقت یہ ہوتا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی چیز ہے تو آپ سنتے اس طرح ہیں تو بنو تمیم نے بھی کیا سمجھا کہ آپ نے کچھ خبری دی ہے جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں سرپرائز تو وہ کیا سمجھتے ہو سرپرائز سے وہ کچھ کھانے پی نہیں کری کچھ چاکلیٹ کچھ ٹوفی کچھ ملنے والا ہے تو انہوں نے بھی یہی سمجھا فَتَغَيَّرَ مَجْهُو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ تبدیل ہو گیا فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَن کہنے لگے اے اہلِ يَمَن اَقْبَلُ الْبُشْرَةِ خوشخبری قبول کرو اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُ تَمِيم جو بنو تمیم نے قبول نہیں کی وہ خوشخبری تم قبول کرلو خوشخبری ہے تمہارے لئے قالو قبلنا انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم يُحَدِّثُ بیان کرنے بد الخلق تخلیق کی ابتدا والعرش اور عرش فَجَاءَ رَجُلٌ تو اتنے میں ایک شخص آگئے اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا پھر کس چیز کو پیدا کیا اس سے پہلے کیا تھا اور یہ بات آخر تک یعنی جنت جہنم تک گئی کافی باتیں تھی اس میں لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر ہی رہے تھے فَجَاءَ رَجُلٌ تے ایک آدمی آگیا مجلس میں وَقَالَ کہنے لگا یا عمران اوہ عمران رَاحِلَتُكَ تَفَلَّتَتْ تمہاری اُنٹنی بھاگ دیئے عمران کہتے ہیں لَيْتَنِي لَمْ أَخُمْ کاش میں اٹھا ہی نہ ہوتا جاتی جہاں جانی تھی وہ کئی دو بیسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ بھی ہم اتنی توجہ سے ایک بات سن رہے ہوتے ہیں اتنے میں کوئی فون آ جاتا ہے خاص طور پر جو لوگ گھروں میں لیکچور سنتے ہیں یا یہ کہ کوئی اچانک بلانے کے لیے آ جاتا ہے یا کوئی چھٹی کرنی پڑ جاتی ہے اور انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو اس موقع سے خوش ہو جاتے ہیں شکر ہے مجھے کسی نے بلائے اور میری جان چھٹی اور ایک عمران بن حسین کی طرح ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لئی تنی لم اقم کاش میں نہ اٹھا ہوتا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو کچھ بتایا وہ سب بھی میں حاصل کر لیتا اب آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھئے کہ آپ کہاں کھڑیں تو اس حدیث سے خاص بات کیا پتا چلتی ہے سیکھنے کی بات کیا ہے کہ سب سے بڑی خوشخبری کی بات دین کا علم ہے ایمان ہے اسلام ہے آخرت کی کامیابی ہے سب سے بڑی دولت یہ ہے کوئی آپ کو ڈھیروں مال بھی دے دے تو اس کے مقابلے میں وہ بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور قرآن کی دولت ایک طرف تو اس لئے اس پہ خوش ہونا چاہیے اور یہ خوشی صرف تکمیل کے دن نہیں ہونی چاہیے ہر روز خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ایک نئی بات ہمیں پتا چلی اب امام بخاری کی عادت یہ ہے کہ بعض وقت ایک سنت سے مختصر حدیث لاتے ہیں پھر دوسری سنت سے طویل حدیث لاتے ہیں یعنی اسی حدیث کی تفصیل آتی ہے کچھ چیزیں پچھلی حدیث میں ریپیٹ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں نئی ہوتی ہیں اس ریپیٹیشن کو نکال کر لوگوں نے بعض وقت مختصر صحیح بخاری بھی تیار کی ہے لیکن مجھے وہ کبھی پسند نہیں آئی میرا ہمیشہ دل یہی چاہتا ہے کہ میں ساری پڑھوں تاکہ مجھے اختصار بھی پتا چلے تفصیل بھی پتا چلے اور پھر ہر ایک میں کچھ نہ کچھ نئی بات سیکھنے کی بھی ہوتی ہے اور امام بخاری نے جو اپنی مختلف سندیں بیان کی ہیں وہ بھی پھر ہمیں یہاں سے پتا چلتی ہیں حدثنا عمر بن حفظ بن غیاث حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا جامع بن شداد عن صفان بن محرز انہو حدثہ عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال فرق کہاں واقع ہوئے کون بیچ میں آگئے ہیں عامش شابش قال دخلتو على النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اقلتو ناقتی بالباب کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا آپ کے پاس گیا اور میں نے اپنی اوٹنی دروازے کے ساتھ باندھی اقلتو کا مطلب تھا رسی باندھی اس کی دروازے کے ساتھ ہی فَأَتَاهُنَا سُمِّن بَنِي تَمِيم تو اس اسنا میں کچھ لوگ بنی تَمِيم میں سے آئے فَقَالَ تو آپ نے فرمایا اَقْبِلُ الْبُشْرَ خوشخبری قبول کرو یا بنی تَمِيم قَالُو قَدْ بَشَّرْتَنَا فَعَاتِنَا کہنے لگے آپ نے ہمیں خوشخبری دی ہے تب آپ ہمیں کچھ عطا کیجئے مرہ تینی دو بار کہا یعنی ایک دفعہ کہا تو آپ خاموش ہو گئے ہوں گے تو پھر دوبارہ دو رہے گا ہمیں کچھ ملے ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ پھر کچھ لوگ اہل الْيَمَن میں سے آپ پر داخل ہوئے یعنی آپ کے پاس آئے فَقَالَ أَقْبَلُ الْبُشْرَةِ تو آپ نے فرمایا خوشخبری قبول کرو یا اہل الْيَمَنِ اے اہلِ يَمَنِ اِذْ لَمْ يَقْبَلْهَا بَنُو تَمِيم جبکہ بَنُو تَمِيم نے اس کو قبول نہیں کیا قَالُو قَدْ قَبِلْنَا یا رسول اللہ تو انہوں نے عرض کیا ہم نے قبول کر لی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَالُو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے اس معاملے کے بارے میں کچھ سوال کریں کچھ پوچھیں قَالَا فرمایا کَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اس کو انڈر لائن کر لیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تخلیق کے بارے میں کچھ سوال کیا اس کی ابتداء کے بارے میں تو آپ نے سب سے پہلی کیا فرمایا کہ اللہ سبحانو تعالی یعنی ہمیشہ سے تھا وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ اور اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی وہ اکیلا تھا الْأَحَد السَّمَد وَكَانَ عَرْشُهُ الْأَلْمَا اور اس کا ارش پانی پر تھا وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ اور اس نے لکھا یعنی اللہ سبحانو تعالی نے ذکر میں یعنی لوح محفوظ میں کُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کو وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ اے ابن الحسین تمہاری اُٹنی چلی گئی بھاگ گئی فَانْتَلَقْتُ تو میں چلا گیا فَإِذَاهِيَ يَقْتَو دُونَهَ السَّرَاب تو میں نے دیکھا کہ وہ سراب کے بھی پار چلی گئی ہے یقتو یعنی اس نے قطع کر لیا سراب سراب کہتے ہیں وہ زمین جس میں سورج کی روشنی کی وجہ سے ریت ایسی نظر آتی ہے جیسے پانی ہو یعنی سہرائی علاقہ قطع کر کے اب دور پار چلی گئی بھاگ گئی فَبَاللَّهِ لَوَدِتُّ أَنِّي كُنْتُ تَرَكْتُهَا پس اللہ کی قسم میں نے چاہا کہ میں نے اس کو چھوڑی دیا ہوتا وَرَوَعْ عِيسَى اَنْ رَقَبَا اَنْ قَيْسِ بْنِ مسلم عیسَىٰ نے رقبہ اور قیسِ بْنِ مسلم سے انہوں نے روایت کیا اَنْ تَارِقِ ابنِ الشَّحَاب قَالَ سَمْعَتُ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُول میں نے سنا عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے قَامَ فِيْنَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامًا ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر کھڑے ہوئے ایک جگہ پر یعنی ممبر ہو سکتا یہ کوئی بھی مقام ایک خاص جگہ ہے فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ تو آپ نے ہمیں خبر دی بَدْءُ الْخَلْقِ کے بارے میں حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّتِ مَنَازِلَهُمْ یہاں تک یعنی تفصیلات بتائیں کہ دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّتِ داخل ہو گئے اہلِ جَنَّت مَنَازِلَهُمْ اپنی جگہوں پر یعنی اینڈ تک وَأَهْلُ الْنَّارِ مَنَازِلَهُمْ اور آگ والے اپنی جگہوں تک حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ یاد کر لیا اس کو جس نے یاد کرنا تھا اور بھلا دیا اس کو جس نے بھلانا تھا مجلس میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ جو سنتے ہیں اسے یاد رکھتے ہیں اور کچھ سنتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دی لیکن ایک کان اور دوسرے کے درمیان دماغ بھی ہوتا ہے اس کو اگر استعمال کر لیا جائے تو پھر وہ دوسرے سے نکلتا نہیں ہے تو دونوں استعمال کیجئے تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہر چیز کا خالق ہے اور اس سے پہلے کوئی اور نہیں تھا اور اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبتان ابی احمد ان سفیان ان ابی الزنادی ان الارج ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اللہ تعالی نے فرمایا یشتمن ابن آدم ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے یعنی انسان وما ینبغی له ان یشتمنی اور اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مجھے گالی دے و یکذبنی اور وہ مجھے جھٹلاتا ہے وما ینبغی له اور اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ مجھے جھٹلائے اما شتمہ جہاں تک اس کی گالی دینے کا تعلق ہے فقولہ تو اس کا یہ کہنا یعنی گالی ہے ان لی ولدن کہ میرا کوئی بیٹا ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے کسی کو بیٹا قرار دینا ایسا ہے جسے اللہ تعالی کو گالی دینا ہے یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ اما تکذیبہ اور جہاں تک اس کی تکذیب کا تعلق ہے یعنی اللہ تعالی کو جھٹلانے کا فقولہ تو اس کا کہنا ہے لئیسا یعیدنی کما بدعنی کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائے گا جیسے اس نے مجھے پہلی بار پیدا کیا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جاؤں گا تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ تقذیب ہے تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے جو کتاب بدلخلق میں باب ہے اس باب کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں وَقَالَ الرَّبِعُ بْنُ خُسَيْمِنُ تو یہ ایک کتاب میں خیثم لکھا ہوا اور ایک میں خُسَيْم ہے تو اصل میں کیا ہے اصل میں خُسَيْم ہی ہے ٹھیک ہے ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ آتی ہے کہ ابو وائل جو ان کے بھائی تھے ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا ربی بڑے ہیں دونوں میں سے کون بڑا ہے تو وہ کہنے لگے کہ میں ان سے عمر میں بڑا ہوں لیکن وہ اقل میں مجھ سے بڑے ہیں تو کتنا خوبصورت جواب ہے ایسے لوگوں کی باتوں میں بڑی حکمت ہوتی تو کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے بھی یہ سوال کوئی کرے کسی مناسبت سے تو خواہ آپ بڑے بھی ہوں لیکن بہرحال اگر ہو سکے تو دوسرے کو اپنے پر ترجی دیں ان کے بارے میں امام احمد نے کتاب الزہد میں لکھا ہے ابن مسود کی روایت ہے یہ تابع ہیں بسکل ربی جو ہیں تو ربی کے بارے میں ابن مسود کہا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھتے تو تم سے محبت کرتے یعنی ان کے اخلاق اور کردار اور اسی وجہ سے ان کے بھائی نے ان کو اپنے سے اقل میں بڑا کہا اقل میں بڑا وہی ہوتا ہے جس کا دراصل اخلاق اچھا ہوتا ہے سمجھ بوجھ ہوتی حکمت ہوتی اسی طرح جو حدیث ہم نے پڑھی اس کے راوی عمران بن حسین کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے اور پھر اس حدیث کی تحقیق کی گئی تو حدیث درست ہے صحیح مسلم میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اور امام ابودعود نے بھی ان کا ذکر کیا ہے عمران بن حسین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے سے منع کیا یعنی آگ سے جلا کے جو داغ لگا کے علاج کیا جاتا ہے پس ہم نے داغ لگوائے یہ بیمار ہو گئے تھے میں نے بتایا تھا نا کہ تیس سال ان کو تکلیف رہی تھی یہ بواسیر کی تکلیف تھی ان کو تو اس پر انہوں نے نہیں ہوا اور نہیں مفید ثابت ہوئے یعنی میرے حق میں اچھے ثابت نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ تھی وہ کہتے ہیں کہ عمران جو تھے یا ملائکہ کا سلام سنا کرتے تھے لیکن جب انہوں نے داغ لگوائے تو یہ سلسلہ منقطع ہو گیا پھر جب انہوں نے چھوڑ دیا یعنی داغ لگوانا اپنے علاج کے لیے تو پھر سے سلام سننے لگے اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض عامال ایسے ہیں خصوصا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کے سارے فرامین جب ہم سنت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو بعض وقت ہمارے وقت سے برکت اٹھ جاتی ہے ہمارے کاموں سے برکت اٹھ جاتی ہے ہماری صحت میں بعض وقت نقصان ہوتا ہے بعض وقت کسی اور قسم کی کوئی پریشانی یا مشکل کھڑی رہتی ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوئی ہے کہ اصلاف جو تھے وہ جب ان پر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کہیں کوئی سنت تو نہیں ہم سے چھوٹ گئی تو ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم کس جگہ کس مشکل کا شکار ہیں اور اس مشکل کا حل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے وہ کیا ہے اور اگر ہم اس سے جان بوجھ کے استغفروکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ